محکمہ خوراک میں اصلاحات نہ کرنے کے الزامات بے بنیاد ہیں سبائی وزیر خوراک سمیلہ چوہدری کی وزیر ارہ پنجاب سردار عثمان بزارت ملاقات استفعہ پیش کر دیا کہا کہ ہر فورم پر خود کو احتساب کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں بے قصور ثابت ہونے تک خود کو اہدے کے قابل نہیں سمجھتے جانگیر خان ترین کو چیئرمن ایگریکلچر ٹاسپورس سے ہٹانے کا معاملہ راہنما تحریک انصاف جانگیر خان ترین نے میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تردید کر دی جانگیر خان ترین کا ٹویٹ کہا کہ کبھی ایگریکلچر ٹاسپورس کا چیئرمن ہی نہیں رہا کیا کوئی مجھے چیئرمن کا نوٹفیکیشن دکھا سکتا ہے وفاقی حکومت میں بڑی تبدیلیاں مختوم خسروبختیار کی وزارت تبدیل مختوم خسروبختیار کو وزیر اقتصادی امور کا کلمدان سوم دیا گیا پرسوں جو رپورٹ آئی ہے اس کو میں نے پرسوں ہی سٹڈی کیا اس میں جس طریقے سے اس کو مجھے ایڈگیشنز میرے اوپر لگائے گئے کہ میں نے ان ایفیشنسی کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف غلط تھے بلکہ بے بنیاد تھے وزیر خوراق کے بعد کمیشنر ڈیرہ غازی خان نسیم صادق بھی مصطفی سابق سیکیٹری خوراق نسیم صادق نے کہا کہ الزامات بے بنیاد ہیں خود حکومت کو عہدے سے ہٹنے کی درخواست کی تھی میکمہ خوراق کے سابق ڈیریکٹر زفر اقبال کو اویس ڈی بنا دیا گیا کمیشنر نسیم صادق چار ماہ جیرہ غازی خان تائنات رہے نسیم صادق کے دور میں ترقیاتی کاموں میں خوب تیزی رہی کئی دہائیوں سے لاکھوں چن کچھرے کو صاف کروا کے پارک کا کام شروع کروایا مانکہ کنال کی صفائی تجاوزات کے خاتمے سمیت دیگر سمائے مسائل حل کروائے کہا کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی کوشش کی جنوبی پنجاب میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 386 ہو گئی ڈی جی خان کرنٹینہ میں 213 مولتان کرنٹینہ میں 91 زہرین میں کرونا وارس کی تصدیق رحمیار خان میں 19 ڈی جی خان 18 بورے والا میں 10 ویہاری 9 لیا میں 7 مولتان میاوالی میں کرونا کے چار مریض بہاول پور بہاول نگر اور لودھرہ میں تین افراد کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا بھکر اور علی پور کے ایک مریض کا ٹیسٹ پوزیٹیو نکلا سادق آباد کے پانچ افراد میں کرونا وارس کی تصدیق تحصیل ہیڈکورٹ اسپتال منتقل عبدالی مسجد کرنٹینہ سے نشتر اسپتال مولتان منتقل کیا جانے والے پشاور کے رہائش کی کرونا ریپورٹ پوزیٹیو آگئی ادھر ہارون آباد میں بھی کرونا کے دو مریض سامنے آگئے پوریا سے پاکستان آئے شہری میں کرونا وارس کی تصدیق تبلیغی جماعت سے واپس آنے والے فقیر والی کے رہائشی کا ٹیسٹ بھی مصبت آیا بہاول پور میں تبلیغی جماعتوں کے ایک سو پچاس سے زائد افراد کے غائب ہونے کا انکشاف مختلف صوبوں سے آئے کئی افراد مساجد سے بغیر بتائے چلے گئے محکمہ ہیلتھ کی ٹیمیں غائب افراد کا پتہ لگانے میں مصروف وہاول پور آنے والے دیگر صوبوں سے آدھ سو سینٹس سبلیغی افراد کی سپننگ مکمل کر لی گئی مولتان عبدالی مسجد کرنٹینہ میں سغولیات کا فوقتان ٹیسٹ کٹس نہ ہونے پر تین سو پچاس سے زائد افراد تاحال ٹیسٹ نہ کیا جا سکے پچاس سے زائد افراد پلو، خانسی اور بخاز میں مفتلا نشتر اسپتال نے بھی عبدالی مسجد کے رہائش پذیر افراد کے ٹیسٹ کرنے سے ماسرت کر لی کرونا کے مریضوں کا علاج کرنے والے سٹاف کا خاص خیال رکھا جائے وزیر طبانائی ڈاکٹر اختر ملک اور ڈی سی مولتان کی زیر صدارت اجلاس پرسل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل کمیٹی پی پی ایز کی فراہمی یقینی بنائے گی جنوبی پنجاب بھر میں جزوی لوگ ڈاؤن جاری ملتان بہاورپورد روزفرگرد رہیم یار خان سمیت سرائی کی خطے میں چھوٹی بڑی مارکٹس بن کریانہ سٹور، میڈیکل سٹور، ملک شاپ، سبزی اور فروٹمنٹیاں اوپن شہریوں کو گھروں میں محدود رکھنے کے لیے مزید سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ پارک آرمی، پنجاب، پولس اور ڈالفن فورس کے بازاروں اور اہم شاراہوں پر گشت جاری ڈی جی خان میں سوشل ڈسٹنس کی دھجیاں اڑا دی گئیں مناسب فاصلہ رکھے بغیر شہریوں کا مختلف بینکوں کے باہر رش انتظامیوں اور پولس سوشل ڈسٹنس پر عمل کروانے میں ناکام ادھر بہاورپورد کے تمام بینکوں کے باہر شہریوں کا رش موجود بینک انتظامیوں کی جانب سے فاصل انتظامات چاری بینک میں دو شہریوں کو ایک ساتھ اندر جانے کی اجازت دی جانے لگی مزفرگر میں زلہ انتظامیہ اور پولس تاجر برادری کے آگے بے بس اندرونے شہر میں تاجروں نے لوگ ڈاؤن کے باوجود بیشتر دکانیں کھولنی شہر میں معمول سے زیادہ رش مزفرگر پولس لائن کے باہر راشن کے حصول کے لیے شہریوں کی لمبی کتاریں موجود راشن کے حصول کے لیے پولس اہلکاروں کے سامنے دھکم پیل ادھر بہاورپورد کی سبزی منڈی میں بھی خریداروں کا حجوم مولتان میں ایک طرف بازار بن دوسری طرف منافع خور سرگرم سبزیوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا بھنڈی، توری اور کریلوں کی دو سو روپے فی کلوں میں فروخت چاری لیسن اور ادھرک تین سو سے تین سو بیس روپے فی کلوں پر جا پہنچے مٹر ستر، آلو پچاس اور پیاس ساٹھ روپے فی کلوں میں فروخت ہونے لگا ملتان میں کرونا وائرس کے باعث لوگ ڈاؤن چودہ اپریل کے بعد محدود وقت کے لیے احتیاطی تدابی کے ساتھ کاروبار کرنے دیا جائے چیمبر آف سمال ٹریڈرز ملتان نے حکومت سے اجازت مانگ لی کہتے ہیں وبا کے خلاف لڑنے کے لیے حکومت کے ساتھ ہیں بہتر حکمت عملی کے ساتھ کاروبار چلا کر کرونا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے ظلہ انتظامیہ کے دعوے صرف دعوے ہی رہ گئے بہاولپور میں کرونا ٹیسٹ کے لیے تاہال لیب نہ بنائی جا سکی بہاولپور میں کرونا کے پانچ کیس آنے کے باوجود لیبارٹری کا کام فائلوں تک محدود انتظامیہ لیبارٹری کے بنائنے کے لیے جگہ بھی منتخب نہ کر سکی تیب ردگان اسپتال مزفرگڑ میں عالمی وبا بارے ناقص انتظامات صدر وائی ڈی اے ریجی خان نومان چوہدری نے بھانڈا پھوڑ دیا کرونا سے متاثرہ دس ڈاکٹرز کا تیب ردگان اسپتال میں آئیسولیٹ ہونے سے انکار ڈاکٹرز کو ٹیچنگ اسپتال کی نیو ہاسٹل بلڈنگ میں آئیسولیٹ کر دیا گیا حکومت ڈاکٹرز کو مستقل بنیادوں پر فوری بھرتی کرے مولتان پریس کلب میں ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس کہا کہ کرونا کے خلاف ڈاکٹرز فرنڈ فوٹ پر کام کر رہے ہیں بیرون ممالک سے تعلیم مکمل کر کے آنے والے 680 ڈاکٹرز کو فوری لائسنس پر آہم کیا جائے وزیر آزم عمران خان سے چیئرمن مولتان ڈرائی پورٹرسٹ خواجر جلال الدین رومی کی ملاقات انصاف امداد پروگرام کے لیے خطیر رقم کا چیک دیا کہا کہ دو ہفتوں میں تین ہزار سے زائد گھرانوں کو راشن تقسیم کیا ہے لاغ ڈاؤن پر سختی کے ساتھ عمل درامت جاری رکھا جائے خانے وال میں صبائی وزیر پنجاب حسین جہانیہ گردیزی کا ذرین تصامیہ کو حکم کرونا کے خلاف جنگ، لاک ڈاؤن اور گندوں خریداری مہمبار اجلاس میں ڈیپٹی کمیشنر آغاز اہیر آباز شرازی کی بریفنگ صبائی وزیر نے کہا کہ کھانے پینے کی کسی بھی چیز کی قلت نہیں ہونی چاہیے کرونا کے پھیلاو کو روکنا ہم سب کا فرض ہے بہاون نگر میں صبائی وزیر اشرا زکاة میاں شاکت علی لالکہ کی زیر صدارت انصدادے کرونا کمیٹی کا اجلاس کرونا سے بچاؤ اور دیگر اقدامات پر بریفنگ لی آٹے اور چینی کا بہران پیدا کرنے والوں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے ٹائگر فورز گھر گھر راشن پہنچائے گی وزیر طوانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک کی گفتگو کہتے ہیں مولتان کے شہری اپنوں سے محبت کرتے ہوئے گھروں میں رہیں حکومت اپنے فرائض سے کسی طور غافل نہیں وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی کا ٹی ایش کیو سرور شہید کرنٹینہ سینٹر کا دورہ ادھر ڈیپٹی کمیشر لودھا عمران قریشی کا بوئیس ڈگری کالش کرنٹینہ سینٹر کا دورہ تیبی سہولیات سمیت دیگر امور کا جائز علیہ ڈیپیو میاوالی حسن عصد علوی کا عیسیٰ خیل کرنٹینہ اور تبلیغی مراکز کا دورہ ڈیپیو نے ٹی ایش کو اسپتال کالاباغ کیڈرٹ کالیج ٹی ایش کو اسپتال عیسیٰ خیل اور تبلیغی مرکز کا وزٹ کیا ڈیپیو نے کرونا بارے حفاظتی انتظامات اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا ڈیرہ غازی خان میں مشیر سہت ہنیب خان پتافی کرونا کی روک تھام کے لیے متحرک کارپوریشن عملے میں ماسک اور سینٹائزز تقسیم کیے اور سیفٹی پر عمل کرنے کی ہدایت کی پارلیمانی سیکیٹری اطلاعات پنجاب خدمت خلق کے میدان میں ایم پی ندیم کوریشی نے چار ہزار راشن ویکس تقسیم کیے خانے وال میں صوبائی وزیر حسین جہانیہ گردیزی نے غربہ میں راشن تقسیم کیا الخدمت فاؤنڈیشن نے خوجہ سراہوں اور دہاریدار افراد میں راشن تقسیم کیا ادھر رحیمیار خان میں پی ٹی آئی راہنما فلاحی تنظیموں اور مقامی افراد نے بھی راشن تقسیم کیا کورونا کے باعث مستحق وقلاء کے لیے حکومت کا بڑا فیصلہ چوبیس کروڑ کے فنڈز پنجاب بار کو فراہم کرنے کے اقدامات ہر ڈیویجنل ڈسٹرک بار کو بیس لاکھ دیے جائیں گے ڈسٹرک بار کے لیے پندران تحصیل بارس کو دس لاکھ ملیں گے کورونا کو شکست دینے کے لیے روحی کی خصوصی ٹرانسمیشن اسسسٹن پروفیسر فیملی میڈیسن یو ایچ ایس ڈاکٹر ہینا جاوید کی شرکت سرائی کی خطے کو کورونا سے بچاؤ کی تدابیر اور مفید مشورد کیے ملتان سے ایک لاکھ نواسی ہزار آٹھ سو چودہ میٹر تن گندم خریدنے کا ٹارگٹ مقرر وزیرتہ بنائی ڈاکٹر اختر ملک کی زیر صدارت اجلاس ڈی سی ملتان سمیت عرقی نے اسمبلی اور متعلقہ افسران نے شرکت کی ادھر سبائی وزیر میاں شاکت علی لالکہ ڈی سی ممران اسمبلی اور دیگر افسران نے گندم خریداری کے حدف اور دیگر امور کا جائزہ لیا جبکہ ویہاری سے ایک لاکھ سنتالیس ہزار چار سو تیرہ میٹرک ٹن گندم خریدی جائے گی سبائی وزیر جہنزیب خان کھجی اور ڈیپٹی کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا میاں والی نمل میں بارش سے فصلوں کی تباہی ذمہ دار کون ہزاروں اکڑ ارازی پر مجتمل گندم کی فصل تباہ ہو گئی ٹنگٹی کمیشنر کو قبر از وقت تحریری اطلاع بھی دی بے سود ثابت ہوئی انتظامیہ نے رپورٹ حکومت کو بھیجوا کر کہا کہ معاملہ ٹرخا دیا لئیہ میں گندم کی فصل پک کر تیار لیبر نہ ہونے پر کسان پریشان زمینداروں کو لیبر نہ ملنے سے کاشتکار بھی مشکلات سے دو چار پہلے بارشوں سے فصلوں کو نقصان پہنچا اب کٹائی نہ ہونے سے پیداوار اور متاثر ہونے کا خدشہ کارسکاروں کا حکومت سے گندم کے نرخ میں اضافہ کر کے نقصان کے ازالے کا مطالبہ آر پیو جیرہ غازی خان عمران احمر کا راجنپور کا دورہ شہر کے داخلی خارجی اندرون راستوں پر قائم پکٹس اور چیک پوائنٹس کا جائزہ لیا شہدائر پولس تسکلین رضا فریدی کے گھر پر فاتح خانی بھی کی عملے کو حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کی ڈیپٹی کمیشٹر اور ڈیپیو خانی وال کی ممتاز عالم دین مولانا تارک جمیل سے ملاقات مولانا تارک جمیل کے بہنوئی کی وفات پر اظہار اتاثیت کیا اور پی اے جے مولتان کی موسم بہار شجرکاری مہم کاغاز شہر کی اہم شاراہوں پر خوبصورت پول لگانے کا کام شروع موسیقی